کوئٹا میں ان دنوں صادق شہید فٹبال گراؤنڈ میں کلاریوں اور تماشائیوں کا خوب رش ہے یہاں رمضان المبارک میں نائٹ فٹبال میچز کا احتمام کیا گیا ہے محمود مری گزشتہ چار سالوں سے ستارہ افغان فٹبال ٹیم کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عام دنوں میں مصروفیات کے باعث لوگوں کے لیے فٹبال کے نائٹ میچز میں شرکت کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن رمضان المبارک میں لوگ رات کو نماز تراوی پڑھنے کے بعد سہری تک فٹبال کے ان میچز میں بہ آسانی عصہ لیتے ہیں آجی صادق نائٹ فٹبال ٹونمنٹ میں کوئٹا سمیت بلوچستان بر سے 140 ٹیموں نے عصہ لیا ہے جن میں کوئٹا کے علاوہ مستم، چمن، نوشکی، کلابدلہ اور بولان سے بھی ٹیمیں شامل ہیں رات کے بقت گرمی کی شدت میں بھی کمی ہو جاتی ہے اس لیے لوگ باہر نکلنا پسند کرتے ہیں نائٹ فٹبال ٹونمنٹ کے منتظمین کے مطابق ایسے مقابلوں سے تماشائیوں کو بہتر تفریح ملتی ہے اور نیا ٹیلنٹ بھی سامنے آتا ہے کوئٹا میں ہر سال رمضان المبارک کے دوران غیر سرکاری سطح پر کرکٹ، سنوکر اور فٹبال سمیت دیگر کیلوں کے ٹورنمنٹس کا اینکات کیا جاتا ہے کلاڑیوں اور منتظمین کو امید ہے کہ حکومت کا تعاون ملا تو نہ صرف کلاڑیوں اور تماشائیوں کی اوصلہ افضائی ہوگی بلکہ کیلوں کو بھی فروغ ملے گا مرتزا زہری، وائس اف امریکا، کوئٹا